گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفتین ہیں آج کیوں زلیل امت مسلمہ کی ساری تاریخ وغیرہ اس سے گدر کا بہنہ آگئے کہ آج ہم زلیل کیوں ہیں یہ ایک شیر کے الفاظ ہیں جس سے اس شیر کی طرف اشارہ ہے ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک نتی پسند گستاقی فرشتہ ہماری جناب میں کبھی یہ انسان کا مقام تھا اور کبھی آج ہم مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لےوا ہیں وہ دنیا میں زلت اور رسوائی سے دوچار ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے 22 جنوری 1993 کو نیو جرسی سٹیٹ کے ایک شہر میں خطاب جمعہ کے لیے ذہن تانہ بانہ گننے میں مصروف تھا کہ اچانک بجلی کوندنے کیسے انداز میں یہ تل یہ تل حقیقت سامنے آئی کہ ہم سورة البقرہ کی آیت 61 میں وارد چھدہ الفاظ غربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ ان پر زلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے کو پڑھتے ہوئے اتمنان سے گدر جاتے ہیں اس لیے کہ یہ الفاظ یہودیوں کے بارے میں وارد ہوئے ہیں لیکن اگر موجودہ حالات میں معروضی مطالعہ کیا جائے تو اس وقت ان الفاظِ قرآنی کے مصدا کے کامل مسلمان ہیں نہ کہ یہود واضح رہے کہ ذرا سی تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ مضمون سورہ آل عمران کی آیت 114 میں بھی وارد ہوا ہے 112 میں بھی وارد ہوا ہے اسی طرح سورة الفاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر کے زمن میں اس عمر پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ مغلوبِ علیہم کی عملی تفسیر یہود ہیں اور والین کے مصداق نصارہ ہیں لبکہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ مؤخر و ذکر یعنی عیسائیوں کا گمراہ ہونا تو یقیناً اب بھی صد فیصد درست ہے لیکن مغلوبِ علیہم کی عملی تفسیر تو اس وقت یہود نہیں مسلمان ہیں دنیا میں عزت و ذلت کے پیمانے ہر قوم اور ہر معاشرے کے مختلف ہیں ہر انسان کے بھی مختلف ہیں دنیا میں کون عزت سے عزت سے زندگی گزار رہا ہے اور کون نہیں گزار رہا ہے قرآن مجید نے جو اس کے لیے میعار اور پیمانہ دیا ہے وہ اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو عزت اس شخص کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور عزت اس قوم کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقام کے مطابق اللہ کے آقام کو نافذ کرتی ہے اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے اس کے مطابق پورے ملک کو لے کر پوری اجتماعیت کو لے کر چلتی ہے اس اصول کے مطابق دیکھیں اور آج کی دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی اسلام نافذ نہیں ہے انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کوئی آدمی دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے عزت دے رکھی ہو اور وقار دے رکھا ہو اور سکون دے رکھا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے افراد تو اچھے رہتے ہیں جب برے سے برے معاشرے میں بھی اچھے افراد ہوتے ہیں ہم جب مکی معاشرے کا ذکر کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی تھے لیکن اشرہ مبشرہ کے افراد جو تھے ایمان لانے سے پہلے بھی وہی موجود تھے حضرت ابو بکر بھی وہی تھے حضرت طلعہ زبیر حضرت عثمان حضرت سعد بن وقاس عبد الرحمن بن عوف رسوان اللہ تعالی علیہم وہی تھے تو انفرادی جو کامیادی ہے اور انفرادی فلاہ ہے بہرحال وہ تو ان کو کسی نے کسی درج میں پہلے مجھے سر تھی اللہ نے توفیق دے دی اسلام کی لیکن جو اجتماعی فلاہ ہے اور ملکوں کی سطح پر اجتماعی سطح پر امت مسلمہ کی حیثیت سے فلاہ ہے وہ آج دنیا میں مسلمانوں کو میسر نہیں وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں مطنع آپ کے ذہن میں ہوگا ان اللہ یرفع بی عادل کتاب اقوام و یزعو بی آخرین تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ کسی رفت اور کسی بلندی کا نقشہ تو نہیں پیش کر رہی زلت اور رسوائی کا نقشہ پیش کر رہی جبکہ قرآن مجید میں جب ہم ان آیات کا جو ابھی حوالہ آیا پڑھتے ہیں اور ہمارے زبان پر ہے کہ یہ یہود جو ہے ایک مغضوب علیہم قوم ہے عملا دیکھا جائے تو صورتحال مختلف ہے آج ہم مسلمان دنیا میں دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے افراد کو پھر چھوڑ دیجئے اجتماعی سطح پر ہم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یعنی اللہ کی نراسگی کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے عذاب کی گرفت میں اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں اور کب نکل سکتے ہیں یہ کالک موجود ہے لیکن بہرحال اس وقت امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بنی ہوئی اس کی وجوہات بھی اپنی جگہ پر اس وقت ایک سوالیہ نشان کے طور پر جیسے انوان میں ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے ہیں آج کیوں ظلیل تو ہمیں سوچنے کا ایک موقع فرام کیا جا رہا ہے کہ ہم اثر نو سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اگر سوچیں گے تو یہ بات بھی اللہ کرے گا سمجھ میں آ جائے گی کہ پھر اس کا مدعوہ کیا ہو سکتا ہے اس سے نکلنے کی سبیل کیا ہو سکتی ذرا غور فرمائیے کہ یہودی اس وقت پوری دنیا میں کل چودہ ملین یعنی ایک کروڑ چالیس لاکھ یعنی لگ بگ ڈیڑھ کروڑ ہیں جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم از کم تیرہ سو ملین یہ تیرانوے کے مضامین ہیں اب اس میں آپ جو ہے وہ خود اپنے ذہن کے مطابق کوئی پچیس فیصد کا ضرور اضافہ کر لیجئے دونوں طرف گویا مسلمان یہودیوں سے تعداد میں تقریباً سو گنا زیادہ ہیں ایک یہودی کے مقابلے میں سو مسلمان اس کے باوجود اس وقت قرعہ عرضی کی سیاسی قسمت بالفعل یہود کے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ وہ علامہ اقبال کے کال فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے کہ مصداق وقت کی واحد سپریم پاور یعنی ریاست حائے متحدہ امریکہ کی سیاست معیشت اور ثقافت سب پر پوری طرح قابض اور قابو یافتہ ہیں اور امریکہ کا صدر ہو یا سینٹ اور کانگریس ہو یا پینٹاغون سب ان کے اثر و رسوخ اور بالخصوص ذرائع ابلاغ پر ان کے کنٹرول کے آگے بے بس ہیں دوسری طرف سونے چاندی کی بجائے کاغذی کرنسی کے رواج اور بینک انشورنس اور سٹاک چینج کے شیطانی جال پر تسلط کے ذریعے اس وقت دنیا کی دولت کے بڑے حصے پر یہود کا قبضہ ہے چنانچہ ایک جانے گن میں سے بیشیوں افراد ایسے موجود ہیں یہود میں جو کئی کئی بلینڈ ڈالر کا ایک ایک چیک جاری کر سکتے ہیں کسی کے بعد جائداد ہونا عربوں ڈالر کی وہ اور ہے ضرورت کے بعد پیسہ نہیں ہوتا یہ بلڈنگ بھی میری ہے یہ بلڈنگ بھی میری ہے لیکن چیک تو آدمی تب لکھ سکتا ہے جب بینک میں اتنا پیسہ نکد موجود تو یہودیوں میں کئی افراد ایسے ہیں سیکڑوں افراد کے جو کئی کئی عرب ڈالر کا چیک لکھ سکتے ہیں ان کے پاس اتنا کیش موجود ہے بینک بیلنس میں تو دوسری جانب عالمی اتصادیات کا لیور یا ہینڈل ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں مالی بوران پیدا کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیں سویت یونین کا یہ حشر تو سامنے کی بات ہے یعنی یہ تیرانوے کا مضمون ہے اور نوے میں سویت یونین جو ہے وہ اس کا شکست ریخ سے دوچار ہو گیا تھا سویت یونین کا یہ حشر تو سامنے کی بات ہے بات ہے ہی جیسے ہی سہمنیوں نے محسوس کیا کہ امریکہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ آنن فانن یہی معاملہ ریاست ہاں متحدہ امریکہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور غالباً وہ وقت اب زیادہ دور بھی نہیں ہے واللہ و عالم بہرحال سترہ اٹھارہ سال گزر چکے ہیں اللہ کرے کہ جلدی آ جائے یہ وقت ہم میں اس کا انتظار ہے اس کے لئے دعا ہے بلکہ ہماری یہ سٹاک ایکسینج کے در یہ تباہی ہے جو حضرات بھی بزنس سے یا متعلق ہیں یا اخبارات پڑھتے ہیں یہ سٹاک ایکسینج کی جو خبریں آتی ہیں کہ کراچی کا سٹاک ایکسینج بیٹھ گیا اور ایسے ہو گیا جو سٹاک ایکسینج میں ذرا سا پیسے کی پیسہ ڈال کر وہ شیلز خریدتا ہے اور جس کمپنی کو چاہتا ہے اوپر لے جاتا ہے جس کو چاہتا ہے نیچے لے جاتا ہے یہ وہ ایک جوا ہے اور یہ سب چیز کا ایک لیور بنا کر یہود نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ جس سے وہ دنیا کی معیشت سے کھیل رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر دودھ بس تیوی سکرین پر وہ بیٹھ کر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بٹھن دباتے ہیں اور کسی ملک کو اوپر اور کسی کو نیچے کر دیتے ہیں یہود کا یہ سیاسی اور معاشی اثر و نفوس تو ذرا پس پردہ اور عام لوگوں کی نگاہوں سے مغفی ہے لیکن امت مسلمہ سے تقابل کے اعتبار سے یہ حقیقت کو ازر من الشمس ہی ہے کہ عالم اسلام خصوصاً عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر بلفل پیوست ہے واضح رہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے گولان کی سطح مرتفع اور غزہ کی پٹی جس کا آج کل بھی خبروں میں کافی تذکرہ آ رہا ہے غزہ کی پٹی سے قطع نظر جس پر انیس سو ستاسٹھ میں ستاسٹھ کی جنگ میں اسرائیل قابض ہوا انیس سو اٹھالیس میں جو ابتدائی اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کی صورت واقعتاً بلکل ایک خنجر کیسی ہے یعنی پرانا نقشہ ذہن میں ہو جو اٹھالیس میں اسرائیل وجود میں آیا تھا تو واقعی خنجر اوپر صرف چوڑا ہے اور نیچے بلکل ایک نوک سی بنتی ہے یہ خنجر کی شکل ہے جو عالم اسلام کے سینے میں پیوست ہے اس پر مستضاد یہ کہ دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وسیطر اسرائیل بھی بلکوا وجود میں آ چکا ہے اس لیے کہ دنیا اسلام بالخصوص عالم عرب میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو اس کے قیام کی راہ میں مضاہم ہو سکے یہ بلکل دوسری بات ہے کہ سیمنیوں کی اپنی حکمت عملی ابھی اپنے آخری اقدام کے زمن میں قدر تاخیر کی متقاضی ہو اسرائیل کا قیام انیس سو اٹھالیس میں مئی انیس سو اٹھالیس میں عمل میں آیا اس سے نس صدی پہلے اٹھارہ سو ستانوے میں یہودیوں کے ایک بہت بڑی کانگریس ہوئیتی سویٹرزر لینڈ میں بات سال اس کا شہر ہے اس میں انہوں نے مل کر دنیا کے حالات کا جائزہ لیا تھا کہ اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں ان کے مطابق کہ اب دنیا بھر کے یہودیوں کو کٹھا کر کے ان کے لئے ایک وطن بنانا چاہیے جہاں سے وہ نکلے تھے ستر عیسری میں وہ ٹائٹس رومی کے حملے کے ساتھ اب وقت آ گیا کہ وہ بنا لیا جائے اس میں دنیا بھر سے تقریباً سو نمائندے شامل ہوئے تھے ان میں سے برے صغیر سے جو تین آدمی گئے تھے پورے برطانوی ہند سے اس میں سے دو افراد تو اور ہیں ان کے نام بھی ریکارڈ پر ہیں تاریخ میں اور تیسرا جو آدمی تھا وہ سر آغا خان سوم تھا جو اس کانگریس میں برطانوی ہند سے اس یہودیوں کی حساب ذہر ہے وہ سہمنیت کی وجہ سے یا فری میسن کی وجہ سے نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہاں شریک تھا وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے سو سال میں ہمیں اپنے منصوبے کو اور اسرائیل وطن بنا لینا ہے اس کو گریٹر اسرائیل میں کنورٹ کر دینا ہے اور جو دو ان کے مزید منصوبے ہیں آپ کے تو علمی ہے کہ بیت المقدس کی تیسری بار تعمیر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور ساری دنیا کی معیشت پر قبضہ ساری دنیا کے ملکوں کو وہ ریموٹ کنٹرول کرنا چاہیں یا پریکٹیکلی جیسے ہے اس میں بھی وہ بہت حق تک کامیاب ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 93 تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے اگرچہ آج ہم دو ہزار دس میں بیٹھے ہیں ابھی تک وہ اس اپنے منصوبے میں 1997 کے بعد ابھی تیرہ سال آ رہا ہو گئے کامیاب نہیں ہو سکا اس کی کئی وجوہات ہیں اور اس کا اسرائیل کا بہت دکھ ہے صافظہرہ ان کا سو سالہ عالمی منصوبہ تھا وہ پروٹوکالز کے نام سے جو کتاب ان کے اپنے وہ جو انہیں بنایا تھے رہنماع اصول کی ان اصولوں پر ہم چلیں گے اور سو سال میں اپنے جو ہے منصوبے کامیاب کر لیں گے اس کا انگریزی میں اس کا جو ترجمہ تھا وہ کراچی سے شائع ہوا تھا ملتی ہے وہ کتاب پڑھنی پڑھنی چاہیے کم از کم رفقہ تندیم اسلامی کو کہ ہمارے مدد مقابل جب یہ ہوئی دی ہیں اور سیونی جو عزائم ہیں انہی کے خلاف ہم جا رہے ہیں تو ہمارا دشمن کیا سوچتا ہے اس کے منصوبے کیا ہیں وہ ہمارے علم میں رہنے چاہیے اس کے مطابق سو سال میں ہو جانا چاہیے تھا اگر جی ابھی تک نہیں ہوا اب وہ تیزی سے کچھ اقدام کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب ہو مزید پیش بندی وہ بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں انہیں جو پیش بندی کرنی تھی اپنی حفاظت کی ان میں سے ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے عراق کا جو انہوں نے بیڑا غرق کروایا امریکہ کے ہاتھوں اس کا واحد مقصد یہی تھا کہ عراق ورڈ میں وہ ایک واحد قوت تھی جو ان کے لئے مزاہم ہو سکتی تھی اور نمبر ٹو پوری دنیا میں جہادی قوتوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو کچلنا اور اس میں بھی امریکہ کو آگے انہوں نے استعمال کیا افغانستان پر حمدہ اصل میں اس کے لئے تھا کہ جہادی اناثر جو مسلمانوں میں ہیں ان سے بڑا خطرہ ہے اور ان کو کچھ انہے کے لئے پلین بنایا اور اس کے لئے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس دور میں پہلے تو افغانستان پر حملہ کیا سو کیا جو پاکستان میں آگئے تھے اس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ لال مسجد تھی نیکس ٹیپ سواہ کپریشن اس سے اگلا سٹیپ جنوبی وزیرستان اس سے اگلا سٹیپ اب ہے شمالی وزیرستان جس کا گھراو کیے بیٹھی ہیں ہماری فوج اس وقت امریکہ کی مرسنری فوج اور وہ جو ہے ان کے تنخواہ کے اوپر یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ اکٹھا کیا جائے ایک جگہ پر سواہت میں پہلے موقع دیا گیا جرائم پیشہ ناصر کو اور ان کو پروٹیکشن دی گئی کہ جرائم پیشہ ناصر تالیبان کے بھیس میں یہ کام کریں اور پوری دنیا میں تالیبان کو بدنام کرنے کے لئے خوب بیڈیا کو استعمال کیا جائے بڑی پلیننگ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور امریکہ بھی یہ کیوں کر رہا ہے اسے بھی شاید پوری طرح نہیں معلوم اصل میں جیوز ہیں جو اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل کے لئے اپنے رستے کی رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پوری طرح شانہ بشانہ شریک ہیں ان کے اسیلینڈے کے اندر اس کے بالکل برک صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ تعداد میں سوہ عرب سے زائد اب تو ڈیڑھ عرب کے قریب ہو گئے ہیں سے زائد ہونے کے باوجود کس نمی پرسد کے بھئیہ کیس تھی یعنی کوئی ہمارا حال بھی نہیں پوچھتا کہ تم کس حال میں ہو کہ مصداق بین الاقوامی سطح پر ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں سارے عالمی معاملات جی سیون یا زیادہ زیادہ جی فیفٹین ممالک جو ہیں وہ تیہ کرتے ہیں اور بین الاقوامی مسائل میں سارے اقدامات کا فیصلہ یو این نو اور اس کی سیکیورٹی کونسل کے پردے میں صرف امریکہ اور اس کے چند ہواری بالخصوص انگلستان اور فرانس کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ملکوں اور بڑی شان و شوقت کی حامل حکومتوں کے جملہ معاملات بھی کہیں اور تیہ ہوتے ہیں ہماری داخلی و خارجہ حکمت عملی کہیں اور بنتی ہے یہاں تک کہ ملکی بجٹ اور ٹیکسوں کے جمن میں ہدایات باہر سے آتی ہیں مزید براہ ہمارے وسائل پر بالفعل اغیار کا قبضہ ہے اور ہمارے دولتمند ترین ملکوں کی تمام تر دولت بھی اصلا غیروں کے دستے اختیار میں ہے کہ اگر ذرا ان کی مرضی کے خلاف ادنا جنبش بھی کریں تو چشم زدن میں ان کی کل دولت اور سرمایہ منجمد کر کے گویا صفر بنا کر رکھیں الغرض ہماری کیفیت اس وقت بلکل ہوئی ہے جس کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک رواہ احمد و ابو دعود ان صوبان میں کھیچا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیلاب کے ریلے کے اوپر کے جاگ سے زیادہ نہیں رہے گی بے بکت ہو جاؤ گے ان لطیف اصل میں تو ہم عام طور پر معاولہ بولتے ہیں ٹھوس حقائق تو یہ زیادہ توجہ دلانے کے لیے کہ یہ ذرا چھپے ہوئے ہیں اور نگاہوں سے اوجل ہیں توجہ عام طور پر نہیں ہوتی ان لطیف حقائق پر مستضاد یہ تلخ واقعات تو نگاہوں کے این سامنے موجود ہیں کہ مغرب ہو یا مشرق اس وقت ساری دنیا میں مسلمان شدید ترین مسائب و آلام سے دو چار ہیں چنانچہ مشرق میں بھارت اور کشمیر اور مغرب میں بوسنیہ ہرزگوینیہ تو بالفعل ہو گیا مانند آب ارزا مسلمان کا لہو کا نقصہ پیش کر رہے ہیں آج یہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا سترہ اٹھارہ سال پہلے بوسنیہ ہرزگوینیہ کا زخم ابھی تازہ تھا اور وہ سیونی قوت جو ہے وہ یورپ میں کسی مسلمان ملک اور مسلمانوں کی کسی عبادی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے وہ انہوں نے صفایہ کر کے ہی دم لیا ہے اب وہاں کچھ آرام ہے کہ ان کے حساب سے وہاں مسلمانوں کا خاتمہ ہو چکا ہے باقی عالم اسلام بھی یا تو اخوانستان اور تاجکستان کی طرح خانہ جنگی کے عذاب میں مبتلا ہے یا سورہ نحل کی آیت ایک سو بارہ میں وارد شدہ الفاظ لباس الجو لباس الخوف والجو کے مطابق بھوک اور خوف کے لباس میں ملبوس نظر آتا ہے اور جہاں بظاہر ان دونوں میں سے کوئی صورت موجود نہیں ہے بلکہ دولت کی ریل پیل اور امارتوں کی شان و شوقت یورپ ہی نہیں امریکہ کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہے وہاں بھی زلت اور مسکنت کی یہ صورت بتمام و کمال موجود ہے کہ بین الاقوامی سطح پر نہ عزت ہے نہ وقار یہ منلیست اور سعودی عرب کا معاملہ کوئیت کا معاملہ ہے یہ پیسہ بہت ہے امارتیں بہت ہیں ترقی بہت ہے شاید امریکہ کو بھی وہ وہاں کی ترقی کو بھی چکا چوند کرتی ہے یہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے وہاں کی امارات اور وہاں کی تجارتی سرگرمیاں ہیں لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں لیکن بین الاقوامی سطح پر نہ عزت ہے نہ وقار اور خود داخلی سطح پر بھی حقیقی ازادی حاصل ہے نہ واقع اختیار چنانچہ ایک جانب زلت کی انتہا یہ ہے کہ مغرب کے اخبارات و جرائد میں ان دولت مند ترین مسلمانوں کا تذکرہ بالعموم تمسخر اور استہزا کے ساتھ ہوتا ہے تو دوسری جانب مسکنت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بھارت میں بابری مسجد کے گرائے جانے پر پچاس سے زائد نام نہاد مسلمان ملک حکومتوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ جورت نہیں ہوئی کہ بھارت کی حکومت سے یہ ہی کہہ سکتی کہ اگر مسجد فل فور دوبارہ تعمیر نہ کی گئی تو ہم صفاتی یا اس سے بھی کم تر درجہ میں تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے دسمبر بانوے کی بات ہے کہ وہ بابری مسجد گری تھی یہ تیرانوے کے مضامین ہے اس وقت یہ بات تازہ تھی کہ کسی ایک مسلمان ملک نے بھی دھمکی بھی نہیں دی عمل کرنا تو دور کی بات ہوتی ہے پچاس سے زائد مسلمان ملک ہیں اس میں عرب تو بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کا تو تیل سپلائی ہوتا ہے اور اس طرح اگر وہ دھمکی دے دیتے تو کوئی شاید اثر بھی ہو جاتا لیکن کسی نے دھمکی دینا بھی گوارہ نہیں کی اس طرق پر سوچا ہی نہیں ہے کسی سے آگے بڑھ کر معاملات جو ہوئے ہیں قرآن مجید کی انتہا درجے میں توہین گوانٹی ڈیمو بے ہو یا بگرام ایر بیس ہو ابو گریب جیل پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا لیکن مسلمان ملکوں کو حکومتوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس پر کوئی سٹینڈ لے سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمثل آمیز خواہ کے بار بار وہ چھاپ رہے ہیں اور بار بار مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں لیکن ہماری قسم و پرسی اور بیچارگی اور مزدلی کا یہ عالم ہے کہ ہماری حکومتوں کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ ہم سفارتی تعلقات نمکتے کریں اور تجارتی روابط ختم کریں یہ اسی رخ پر سفر جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے گویا عزت و وقار کے ساتھ ساتھ غیرت ملی کا جنازہ بھی نکل چکا ہے اور سوہ عرب سے زیادہ افراد پر مشتمل عالمی ملت اسلامیہ اس وقت بالفعل ہمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کنقشہ پیش کر رہی ہے تو سوچئے کہ الفاظِ قرآنی وربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ یعنی ان پر زلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے کہ مستاق اس وقت ہم نام نہاد مسلمان ہیں یہ یہود آگے بڑھنے سے قبل اس خیال کے تحت کے مبادہ مایوسی اور بدلی کے سائے زیادہ گہرے ہو جائیں یعنی مایوسی ہو جائے آپ کو اور بدلی سے ہو کہ یہ کیا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے حالانکہ ہے تو یہ حقیقت اور مبادہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ قرآن کے بیان میں کسی شکہ اور شبہ کی گنجائش ہے یہ حقیقت بیان کر دینی ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال مستقل نہیں عارضی ہے اور مستقبل میں بالکل برقس ہو جائے گی چنانچہ قرآن حکیم میں قوموں اور امتوں کے اروج و زوال کے جو اصول اور عذاب الہی کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے اور اس پر مستضاد احادیث نبویہ علیہ صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب قیامت کے جو حالات و واقعات اور یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے مابین آخری آویزش اور مارکہ آرائی کے زمن میں جو پیشین گوئیاں وارد ہوئی ہیں ان کے مطابق یہود پر بہت جلد عذاب استی سال یعنی جڑ سے اکیڑ پھینکنے والا عذاب ناجل ہوگا اس اسطلاح کی وضاحت بعد میں ہوگی اور وہ عظیم تر اسرائیل جس کے خواب وہ عرصے تے دیکھ رہے ہیں اگر ایک بار قائم اگرچہ ایک بار قائم تو ہو جائے گا لیکن بالاخر وہی ان کا عظیم ترین اجتماعی قبرستان بنے گا دوسری جانب پورے قرعہ عرضی پر بالاخر امت محمد علیہ صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا گویا موجودہ نیو ورڈ آرڈر جو در حقیقت جو ورڈ آرڈر یعنی یہودیوں کی بالدستی کا عالمی نظام ہے بالاخر اسلام کے جست ورڈ آرڈر یعنی خلافت علا من حاج النبوہ کے عدل و قسط پر مبنی عالمی نظام میں تبدیل ہو کر رہے گا چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پوری دنیا کو لپیٹ کر دکھا دیا چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَبْقَا عَلَى زَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ اَوْ ذُلِّ زَلِیلِ اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ آلِهَا اَوْ يُزِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا روح زمین پر نہ کوئی ایت گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا اور نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا خواہ عزت والے کے عزاز کے ساتھ خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں یعنی یا لوگ اسلام قبول کر کے خود بھی عزت کے مستحق بن جائیں گے یا اسلام کی بالدستی تسلیم کر کے اس کی فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لہٰذا ہم السادق والمسدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یقین کی بنا پر ایک جانب موجودہ عالمی نظام کے سربراہوں یعنی یہود و نصارہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے اور دوسری جانب معروضی حالات کے متعلق اور مشاہدے کے باعث جب امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہو اور مایوسی کے سائے زیادہ گہرے ہونے لگیں تو سنبھلنے دے مجھے اے ناومیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے اور نہو ناومید ناومیدی زوال علم و عرفہ ہے امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں ایک غالب کا شعر ہے اور ایک اقبال کا ہے کہ مصناک دامان خیال یار کی طرح دامان امید پر اپنی گرفت از سرنوں مضبوط کر سکتے ہیں لیکن علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کے مسلمستی سینہ راہ از آرزو آباددار ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیاددار مسلمان ہو اپنے سینے کو اس آرزو سے ہرہ بھرہ رکھو آباد رکھو اور ہر لمحہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا اس آخری امید سے پہلے اپنے سینے کو آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ دو اسباب کی بنا پر لازم ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب قرآن کے فلسفہ و حکمت کی روشنی میں تلاش کریں کہ اس وقت ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں کہ مصداق کامل ہم مسلمان ہی کیوں بن گئے ہیں اور اس کا کیا سبب ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر اس لیے کہ ایک عام اور ایک عام سادہ لو مسلمان کی سوچ تو لا محالہ یہ ہے کہ ہم خواہ افعال و عامال اور اخلاق و کردار کے اعتباس سے کتنی ہی پستی میں گر چکے ہوں بہرحال کلمہ گو اور خاتم النبیین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور توحید کی امانت کے حامل اور حرک کے عشق مصطفیٰ سامان اوس کے کسی نہ کسی درجے میں مدعی ہیں جبکہ یہود و نصارہ اور بکیہ جملہ اقوام عالم کھلم کھلا کافر و مشرق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف منکر و مخالف ہیں اور قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ان معاملات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنجیدگی سے غور ان اسباب کی بنا پر لازمی ہے کہ نمبر ایک جیسے قرآن مجید میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ لوگوں جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے یا جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا ابھی کچھ دور ہے یا جیسے سورة الانبیاء کی آیت ایک سو نو میں اور سورة الجن کی آیت پچیس میں اسی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ عذاب اشتیسال کے ذریعے یہود کے خاتمے اور عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا انقلاب عظیم قریب آ چکا ہے یا ابھی کچھ دیر تک موجودہ صورت ہی برقرار رہے گی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر چونکہ احادیث نبویہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا کہ مستاق ابھی موجودہ صورتحال مزید گمبیر ہوگی اور امت مسلمہ پر عذاب الہی کے مزید اور شدید تر کوڑے برسیں گے لہذا ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال کے اسباب اور قرآن کے فلسفہ عذاب کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ صورتشورہ کی آیت تیس وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ اور جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے اور اللہ بہت سی کوتائیوں سے تو درگزر بھی کرتا رہتا ہے کہ مصداق کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ یہ حالات و قیفیات کہ اے بادِ سبائی ہما آوردَتُس یعنی یہ سارے ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ مصداق ہماری اپنی بے عملی ہی نہیں بد عامالی کا نتیجہ ہے تاکہ نَهَمْ اَذَّانِنَ بِاللَّهِ زَنَّسَو یعنی اللہ سے بد جنی کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہوں نہ ہمارے دلوں میں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو بلکہ اپنی خطاؤں کے اعتراف کے ساتھ حقیقی پشیمانی اور خوشو خضو اور تضرر اخبات کی قیفیات پیدا ہو جو توبہ کی لازمی شرائط ہیں نمبر دو جیسے ہر جسمانی عارضے کے صحیح علاج کے لیے مرض کی صحیح تشخیص لازمی ہے اسی طرح ضروری ہے کہ امت مسلمہ زبو حالی کے اصل سباب کا اصل اسباب امت کی موجودہ زبو حالی کے اصل اسباب کا صحیح تیعن کیا جائے تاکہ ہماری قوتیں اور توانائیاں اور وقت کی قیمتی متاس ستی قسم کی تدابیر میں زائے نہ ہو جائیں بلکہ ہم صورتحال کی سنگینی کے صحیح ادراک اور امت کے مزمن اور پیچیدہ امراض کے گہرے اسباب و عوامل کا صحیح شعور حاصل کر کے ان کے مدعوہ اور معالجہ کے لیے صحیح اور محصر تدابیر اختیار کر سکیں اور اس تلخ حقیقت کے اطراف کے ساتھ کہ اس وقت ہم بحیثیت امت عذاب الہی کی گرفت میں ہیں اس سے رستگاری کے حصول اور اللہ کے افو مغفرت کے دامن میں آنے کے لیے صحیح طریقہ کار پر عمل پیرا ہو سکیں لہذا انشاء اللہ العزیز آئندہ سطور میں قرآن کے فلسفہ عذاب پر کسی قدر وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی قرآن کا قانون عذاب بہت اہم مضمون ہے ہاں بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے بھی کچھ ذابطے ہیں اور کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ ذابطے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ علل ٹپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اصولوں اور ذابطوں کی بنیاد پر ہی فیصلے فرماتا ہے خاص طور پر ویسے تو جزا و سزا اصلا آخرت میں ہے یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا آخرت ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ کا ایک قانون عذاب ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں ایک پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پورے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ان اٹل قوانین اور قوائد و ذوابت یعنی قرآن حکیم کی اسطلاح میں اللہ کی اس سنت کے تاعت ہوتا ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں جیسے کہ فرمایا سورة الاحذاب کی آیت باسٹھ میں اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی بین یہی مضمون سورہ فاطر کی آیت 43 اور سورہ فتح کی آیت 23 میں وارد ہوا ہے لہذا آج اگر پوری دنیا میں مسلمان شدید مسائب اور علام سے دوچار ہیں تو یہ بھی یقینا اللہ تعالیٰ کے کسی قانون یعنی اس کی اٹل اور مستقل سنت کے تاعت ہو رہا ہے اور اگر ہم دل سے چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال تبدیل ہو تو لازم ہے کہ قرآن حکیم پر تدبر اور تفکر کے ذریعے اللہ کے قانونِ عذاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اسی پر اصلاحِ آوال کی صحیح اور موصر تدابیر کے فہم و شعور کا انحصار اور دار و مدار ہے قرآن حکیم کے عام مسلوب کے مطابق اس کا قانونِ عذاب کہیں بھی پورے کا پورا یقجہ بیان نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی مختلف دفعات متفرق طور پر مختلف مقامات پر وارد ہوئی ہیں اور اگر ان سب کو جمع اور مرتب کر کے ان کی پشت پر کار فرما حکمت سمیت بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات کچھ یوں بنتی ہے کہ نمبر ایک یہ دنیا بنیادی طور پر دار العذاب نہیں دار الامتحان ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے اور نتیجہ جو ہے وہ تو ایک دوسری زندگی ہے موت کے بعد اس میں نکلنے والا ہے اور جزا و صدا کا معاملہ اصلاً دنیا سے نہیں آخرت سے متعلق ہے چنانچہ اس حیات انسانی میں سے جو علامہ اقبال کے اس قول کے مطابق کہ تو اسے پیمانہ اے امروز و فردہ سے نناپ جاویدان پہہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اتنی طویل ہے کہ دنوں مہینوں اور سالوں کیا صدیوں میں بھی نہیں ناپی جا سکتی موت کا ایک وقفہ ڈال کر موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں کے دم لے کر جو نہیت مختصر اور حکیر سا حصہ حیات دنیاوی کی صورت میں علیدہ کر لیا گیا ہے اس کی اصل غرض و قائد آزمائش اور امتحان و ابتلا ہے جیسے کہ فرمایا گیا صورت الملک کی آیت نمبر دو میں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا اس نے بنائی موت اور زندگی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا جس کی بہترین ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے اپنے اس شیر میں کہ کل زمیں ہستی سے تو ابراہ مانندے ہو باب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس امتحان میں انسانوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جہاں اگرچہ اس غرض کے لیے تو قوموں اور امتوں کی اجتماعی پیشی بھی ہوگی کہ ان کی جانب مبوس کیے جانے والے رسول علیہ السلام استغاثے کے گواہوں کی حیثیت سے ان پر حجت قائم کر سکیں کہ ہم نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا اب اپنے طرزیں عمل کے لیے تم خود جواب دے ہو تاہم اصل محاسبہ ہر انسان کا خالص انفرادی سطح پر ہوگا جیسا کہ فرمایا سورہ مریم کی آیت پچانوے میں کہ وہ کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اور ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا فردن فردن یعنی اکیلا اکیلا گویا انفرادی سطح پر کسی انسان پر جو مصیبتیں حیات دنیا کے حیات دنیوی کے دوران نازل ہوتی ہیں وہ امتحان اور آزمائش کی غرض سے ہوتی ہیں عذاب یا سزا کے طور پر نہیں اس قائدہ کلیہ میں صرف ایک استثناء جو بعض احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک اور مقبول بندے کو دنیا میں کسی تکلیف میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے اس کی کسی خطا کا کفارہ بنا دے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے تاہم منطق کے عام قائدے کے مطابق اس استثناء سے قائدہ کلیہ ختم نہیں ہوتا نمبر دو البتہ اس قائدہ کلیہ کا کامل اطلاق صرف افراد پر انفرادی حیثیت سے ہی ہوتا ہے قوموں اور امتوں کا معاملہ اس سے بلکل مختلف ہے ان کی اجتماعی غلط روی اور مجموعی بد آمالی کی سزا اکثر و بیشتر اس دنیا میں دے دی جاتی ہے چنانچہ بلکل صحیح فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف آخرت میں جو کہ انفرادی معاملہ ہونا ہے وہ دنیا میں کم سے کم ہے کوئی ذرا سا حصہ ہے اس کا لیکن قومی اور اجتماعی جو جرائم ہیں اور غلطیاں ہیں اس کا معاملہ دنیا میں ہی اللہ تعالی چکا دیتا ہے اور قوموں اور امتوں پر وارد ہونے والے اس اجتماعی عذاب کا تلخ ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں گیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے جب قوموں کا حساب یہاں ہو جاتا ہے ان کی اجتماعی غلطیوں کا تو اس میں صاف ظاہر ہے سیلاب آ جائے زلدلہ آ جائے تو برے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھے بھی جو ہیں وہ اس کا نوالہ بن جاتے ہیں تو اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے حدیث میں وارد ہے اس اجتماعی عذاب کا تلخ ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں گیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے یعنی گناہگاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہ بھی عذاب کا نوالہ بن جاتے ہیں جیسے فرمایا سورة الانفال کی آیت نمبر پچیس میں کہ وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور ڈروا اس وَبَال سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو لاحق نہیں ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے اگرچہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ایک استثناء کی امید دلائی ہے یعنی یہ کہ کسی قوم یا امت پر وارد ہونے والے اعتماعی عذاب سے ان لوگوں کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ خود بدی سے اعتناب کرتے رہیں بلکہ اپنی قوم کو غلط روش اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیں جیسے کہ سورة الاراہ میں اصحاب السب پر نازل ہونے والے عذاب کے زمن میں فرمایا ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو بدی سے روکتے رہے تھے نمبر تین قوموں اور امتوں پر دنیا میں نازل ہونے والے عذاب کی بدترین اور شدید ترین صورت وہ ہے جس سے وہ قوم دوچار ہوئیں جن کی جانب اللہ نے اپنے رسولوں کو مبوس فرمایا علیہ السلام اور انہوں نے ان پر اپنی دعوت و تبلیغ میں صحیح بلیغ فرما کر اور حق کی کولی و عملی شہادت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ رکھ کر اتمام حجت کا حق ادا کر دیا اس کے باوجود ان کی قوموں نے بحیثیت مجموعی ان کی دعوت کو رد کر دیا اور حق کی راہ اختیار نہ کی تو ان پر عذاب استیسال نازل ہوا یعنی صرف رسولوں اور ان محدود چند لوگوں کو بچا کر جو ان پر ایمان لائے باقی پوری پوری قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی یعنی انہیں نیست و نابود اور نسیم منصیہ کر دیا گیا چنانچہ قرآن مجید کا ہر کاری بخوبی واقف ہے کاری کے معنی سمجھ کر پڑھنے والا کہ اسی عذاب استیسال یا عذاب اکبر کی مثالیں ہیں وہ عذاب جو قوم نو قوم نو علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام قوم لوت علیہ السلام قوم شعب علیہ السلام اور آل فرعون پر نازل ہوئے جس کے نتیجے میں کہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ قَعَلَّمْ يَغْنُوْ فِيْهَا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں کہیں فرمایا کہ لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ان کے مکانوں اور مسکنوں کے سما کچھ نظر نہیں آتا یعنی ان کے مکین نیست و نابود ہو گئے اور کہیں ارشاد ہوتا ہے فَقُتِ عَدَىٰ بِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُ پس ان ظالموں کی جڑ کارڈ ڈالی گئی واضح رہے کہ اس نوکہ عذاب کے جمن میں قرآن نے ایک سے زائد مرتبہ وضاحت اور سراحت کی ہے کہ یہ کسی رسول کی بے سک کے ذریعے اتمام حجت کے بعد ہی نازل کیا جاتا ہے چنانچہ سورہ بن اسرائیل میں اسی نوکہ عذاب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا اور ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں جب تک کسی رسول کو مبوس نہ کر دیں اور سورة القصص کی آیت 59 میں بھی یہی قائدہ کلیہ بیان ہوا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَنْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا اور آپ کے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو حلاک کر دیں جب تک ان کے مرکزی مقام پر ایک رسول کو نہ بھیجے جو انہیں ہماری آیات سنا دیں اس عذابِ استحال یا عذابِ اکبر کے زمن میں اللہ کی یہ سنت بھی قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ جس قوم کی جانب اللہ تعالی رسول کو مبوس فرماتا تھا اس پر آخری اور بڑے عذاب سے قبل چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو جنجوڑنے کی غرض سے نازل فرماتا تھا تاکہ جو جاگ سکتے ہوں جاگ جائیں اور جن میں اصلاح پذیری کا مادہ ہو مادہ موجود ہو وہ اپنی اصلاح کر لیں چنانچہ اسی سنتِ الٰہی کا ذکر اختصار کے ساتھ سورة السجدہ کی آیت نمبر اکیس میں ہے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم انہیں لازمان مزا چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل شاید کہ یہ رجوع کر لیں اور اسی کا تفصیلاً ذکر ہے سورة الانام کی آیت اکتالیس تا پینتالیس اور سورة الاراف کی آیات چورانوے تا چھانوے میں نمبر چار قوموں اور امتوں پر بحیثیت اجتماعی اس دنیا میں نازل ہونے والے عذابِ الٰہی کی دوسری قسم وہ ہے جو رسولوں کی امتوں پر ان کی غلط روی اور بد آمالی کے بحیث نازل ہوتا ہے یہ عذاب مقدم الزکر عذابِ اشتیصال سے اس اعتبار سے تو ہلکا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے قوموں یا امتوں کا بلکل خاتمہ نہیں ہوتا لیکن اس اعتبار سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے کہ یہ وقفہ وقفہ سے مسلسل آتا رہتا ہے اور جب کوئی مسلمان امت اس نو کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے تو اس پر جو قیفیت تاری ہوتی ہے اسے منفی طور پر بیان کیا جائے تو وہ اس جہنمی انسان کسی ہوتی ہے جو قرآن کے الفاظ میں تم الا یموت فیہا والا یحیہ کا مصناق ہو جاتا ہے یعنی نہ وہ زندہ ہی رہتا ہے اور نہ اسے موت آتی ہے اور اگر مصبت طور پر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا اللہ ہمیں بچائے اس قسم کے عذاب کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ جو قوم کسی رسول اور خاص طور پر کسی صاحب کتاب وہ شریعت رسول کی امت ہونے کی مدعی ہوتی ہے وہ گویا زمین پر اللہ کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار ہوتی ہے اب اگر اس کا طرز عمل اور رویہ اس کے دعوے کے برعکس ہو اور وہ اپنے انفرادی اخلاق اور آمال اور سیرت و کردار اور اپنی اجتماعی تحضیب و ثقافت اور معاشی و سیاسی نظام میں کتاب الہی کی تعلیمات اور شریعت خداوندی کی احکام سے مختلف ہی نہیں متضاد نقشہ پیش کرے تو یہ جرم ناقابل معافی ہے اس لیے کہ اپنے اس طرز عمل کے باعث یہ نام نحاد مسلمان امت یہ نام نحاد مسلمان امت بجائے اس کے کہ خلق اور خالق کے مابین واسطہ امت وست اور رابطے کا ذریعہ بنے الٹی ہجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر اللہ کے بندے اللہ کے دین کی نارب راغے ہونے کی بجائے الٹے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سورة الصف کی آیت دو تین میں فرمایا گیا اے ایمان کے دعوے داروں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو جو کرتے نہیں تمہارا یہ طرز عمل کہ جو زبان سے دعویٰ کرو اس پر عمل میں پورے نہ اترو اللہ کے غزب کو بہت بڑکانے والا ہے اللہ بچائے اس نوع کے اعتماعی عذاب میں مبتلا ہونے والی اقوام یا امتوں کا ایک وصف مشترک جسے قسمت کی ستم ذریفی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ وہ اس زوم میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہم تو اللہ کے بہت چہیتے اور لادلے ہیں اور ہمارا معاملہ دوسرے عام لوگوں کا اثر نہیں ہے لیکن ہم اللہ کے یہاں خصوصی بلکہ ہم اللہ کے یہاں خصوصی اور ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں اور ستم بالا ہے ستم یہ کہ اس جہلے مرقب میں مبتلا قوم پر جیسے جیسے عذابِ الٰہی کے کوڑوں کی شدت بٹھی جاتی ہے اس کے متذکرہ بالا زوم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے گویا صورت یہ بن جاتی ہے کہ ادھر درے پر درہ پڑتا جاتا ہے ادھر غرہ پر غرہ پڑتا چلا جاتا ہے چنانچہ اس کی کراسیکل مثال ہے سابقہ امتِ مسلمہ یعنی یہود و نصارہ کا یہ کال جو صورت المائدہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں نکل ہوا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے نہایت چہیتے اور لاد لے جس پر اللہ تعالی نے نہایت عبرت انگیز تبصرہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ پھر اللہ تعالی تمہیں گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں نازل تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں نازل فرماتا رہا ہے بلکہ اپنے اشزوم کے برعکس تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے جو اللہ نے پیدا فرمائے اسی طرح ان کا ایک مزعومہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ لن تمسر النار الا ایامم مادودہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئی نہیں سکتی سوائے گنتی کے چند دنوں کے جس پر نہایت فسی و بلیق تبصرہ وارد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے رکھا ہے جس کے بارے میں تمہیں وصوق ہے کہ اللہ ہرگد اپنے اس اہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم بغیر کسی علم کے اللہ کی جانب غلط باتیں منصوب کر رہے ہو اس نوع کے اجتماعی عذاب کے بارے میں یہ قائدہ کلیہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے کہ مطابق کسی امت کو جس قدر بلند درجہ فضیلت حاصل ہوتا ہے اس کے غلط طرز عمل پر عذاب کی شدت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے چنانچہ اس کی بھی نہیت نمائیہ مثال قرآن حکیم میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودی کے زمن میں وارد ہوئی ہے یعنی ان پر عذاب الہی کی شدت کے بیان کے لیے جو الفاظ سورة البقرہ کی آیت 61 میں وارد ہوئے ہیں ان پر زلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے ان سے کچھ ہی قبل یہ آیت مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے یا بنی اسرائیل اذکرونے متیلتی انامتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے ان انامات و عسانات کو جو میں نے تم پر کیے اور میں نے تمہیں 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 جہان والوں پر فضیلت اتا فرما دی تھی پھر یہی معاملہ کسی مسلمان امت کے مختلف طبقات کا ہے کہ ان میں سے جیسے جسے جتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے نتیجے میں اتنی ہی سخت سزا بھی ملتی ہے آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے اگر یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا نتیجہ اسی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو امت مسلمہ آج اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے اور جیسے آیا کہ مختلف ساری امت ایک جیسی نہیں ہے اس میں علماء ہیں اس میں صلاحاء ہیں جن کے ذمہ ہیں عمر بالمعروف نیل المنکر صاحب حیثیت ہیں بادشاہ ہیں حکمران ہیں اس میں مسلمان ان کے دعوے دار ہیں تو آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے اور اس میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں اس لیے کہ ان کی زبان میں یہ قرآن مجید موجود ہے ہمیں تو عربی سیکھنی پڑتی ہے سرفناف سیکھنی پڑتی ہے ان کو یہ مادری زبان میں اللہ نے دے دیا پھر اللہ نے عربوں کو وسائل بھی اتنے دیئے ہیں اتنے دیئے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے جیسے ابھی ذکر آیا کہ یہود میں سیکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کئی کئی عرب ڈالر کا چیک لکھ سکتے ہیں بینی اسی طرح سعودی عرب کے ہزاروں شہزادے کوئیت اور امارات کے ہزاروں جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس عرب ہا عرب ڈالر موجود ہیں ان کی زکاة عربوں ڈالر میں نکلتی ہیں کسی کی ایک عرب ڈالر ہے کسی کی دو عرب ڈالر ہے کسی کی دس عرب ڈالر ہے کسی کی اس سے بھی زیادہ نکلتی ہیں اب اتنے بڑے امیر لوگ ہو کر اور پھر ابھی جو پیچھے ذکر آیا کہ مشرق وستہ میں کسی مسلمان ملک کے پاس کوئی قابل ذکر فوج نہیں عراق کے پاس تھی ایٹمی طاقت فوج جو تباہ کر دی گیا سعودی عرب کی کوئی فوج نہیں اردن کے پاس کوئی فوج نہیں لبنان کے پاس شام کے پاس کوئی فوج نہیں مصر کے پاس لیبیا کے پاس ختم کر دی گیا لہٰذا کیا ہوگا سعودی عرب اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے ایٹمی اتیار ہے وہ کسی وقت بھی غصے میں آئے گا جوش میں آئے گا چھڑ دوڑے گا اور سعودی عرب میں نوے سن نوے سے انیس سو نوے سے ہزار ڈالر پر ڈے پر ایک آدمی ہے آسطن اور نوے سے اب تک ہے اکیس سال ہو گئے آپ خود حساب لگا لیجئے کہ کتنے پیسے سالانہ ان کو جا رہے اس کی سزا ہے لیکن اس کے نتیجے میں سعودی عرب ہو امارات ہو کہیں بھی ہو اسلام نافذ نہیں سعودی عرب میں چند سزائیں نافذ ہیں اسلام تو نہیں پوری دنیا میں ایک مرلا زمین ایسی نہیں ہے تیس گز زمین ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا دین نافذ ہو تو سزا تو ہے حدیث میں ہے ترمدی شریف میں وہ حدیث ہے من اقترابس ساعت حلاق العرب قرب قیامت میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ تمام عرب حلاق کر دی جائیں اور یہ صورتحالہ باقوں سے نظر آ رہی وہ جو ملحمت العزمہ اور ملحمت القبرہ کی ساری نشانیاں ہیں وہ اسی چھوٹے سے حدیث کے ٹکڑے کی وضاحت ہیں سارے عرب حلاق کر دی آنکھوں سے نظر آ رہی عظیم عقصب اور اسی کا اسی امت مسلمہ میں عربوں کے بعد اگر کوئی مجرم ہے تو مسلمان آنے پاکستان ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے خود نعرے لگایا تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن 63 سال کے باوجود ہم نے سب کچھ کیا ہے وہ ہی نہیں ہوا جس کے لئے پاکستان بنا لہٰذا ہم مجرم ہیں اور اس میں بھی پھر وہی بات کہ سارے براور نہیں ہیں لوگ کل بھی مجرم ہیں لیکن جو ہجرت کر کے اسی کام کے لئے آئے تھے ان سے تو زیادہ ہی پوچھا جائے گا کہ تم آئے کس لئے تھے وطن کیوں چھوڑا تھا کیا غرض و غائد تھی دین تھا تو دین نافذ کیوں نہیں کیا کوئی اور مطلب تھا کاروبار تھا تو وہ پھر کیوں یہاں والوں سے بھی پوچھا جائے گا تمہیں گھر بیٹھے لیکن درچے پوچھا جائے گا لیکن ان سے بھی پوچھا جائے گا اسی طرح اور علماء سلحاء پیر ساری جو ہیں وہ جو بھی شعور جنہیں حاصل ہو گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا درجہ بندی ہے ساری تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج امت مسلمہ اس عذاب کی گریفت میں ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں رونا رونے سے کچھ نہیں ہوگا وہ ایک حقیقت ہے چاہے کتنا ہی ہم اجتماعی رونا بھی رولیں تب بھی کو فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ کریں اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ ہم غور کریں کہ اس صورتحال سے نکلے کیسے جا سکتے ہیں آخری بات جو ہے یہاں پانچ نمبر مندرجہ بالا مباحث سے یہ نتیجہ از خود برامد ہو جاتا ہے کہ جو قوم نہ کسی رسول کی امت ہونے کی مدعی ہو نہ ہی اس کی جانب اس کی یاد داشت اور معلوم اور محفوظ تاریخ کی حد تک کوئی رسول مبوس ہوا ہو اس کے عذاب و ثواب اور سزا و جزا کا سارا معاملہ آخرت سے متعلق ہے حیات دنیاوی کے حد تک وہ حیوانات اور چرن پرن کے ماند اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کلن نمد دو ہا اولائے و ہا اولائے من عطا ربک اور سورة الاحکاف کی آیت ازہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وستمتعتم بہا کے مستاق اللہ کی عطا اور جود و سخا کے دسترخان سے کھا پی سکتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے متوتے ہو سکتے ہیں چنانچہ دنیا کی حد تک تو ان پر صرف سپنگلر کے فلسفہ تاریخ کے مطابق اس قانون طبعی کا اطلاق ہوگا کہ جیسے ہر فرد پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں بھی مختلف طبعی ادوار سے گزر کر بلاخر ختم ہو جاتی ہیں رہا حیات اخروی اور یوم قیامت کے محاسبہ کا معاملہ تو وہ تو ہر فرد نوہ بشر کا اپنے اپنے نظریات و عقائد اور اخلاق و اعتبار کے اخلاق و عمال کے اعتبار سے تیہ ہونا ہی ہے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے نیک انسان موسیقی